این اے ایک سو بیس میں جیت نون لی کا تو مقدر بنی جیت کی خوشیاں بھی بنائے گی تو ساتھ ہی ساتھ تحفظات کا بھی اظہار کیا کیا ہے اور بہت سے سوالات بھی سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے انیس ستمبر دوہزار سترہ شریف خاندان کی احتساب عدالت میں تلوی ہے ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ایڈ آف نیوز کیپیٹل ٹی وی نوشاد علی نے بہت شکریہ ساتھ آپ کے قیمتی وقت کا این اے ایک سو بیس کے حوالے سے سب سے پہلے بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے دیگر جو سوالات اٹھائے جارے ہیں ان پر تو بعد میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جو ایک مین کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہلکہ جس کو نونلی کا گھڑ بھی کہا جاتا ہے اور نونلی کی کینڈیڈیٹ بیگم کل سومنواز جو یہاں پہ موجود بھی نہیں ہے لیکن ان کی غیر موجود کی میں بھی ان کی جیت کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دیکھئے جیت کو میں کس طریقے سے دیکھتا ہوں یہ بلکل علیہ در سے ایک ڈسکشن ہے جس پہ میں آپ سے بات کروں گا ایک باریک سی بات آپ نے یہاں کہی ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ جو موجود بھی نہیں تھی ہلکے میں اور وہ جیت چکی ہیں ان کی صاحبزادی نے مریم نواز نے ان کی کمپین چلائی اور یہ جو اس کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں حقائق جو ہوتے ہیں وہ میں تھوڑے آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ اس کے اوپر جب بات کریں تو تھوڑا اندازہ ہو ہمیں دیکھیں پچھلے تیس سال سے یہ جو ہلکہ ہے جب یہ ایٹی فائیو کہلاتا تھا پھر نائنٹی سکس پہلے تھا پھر یہ نائنٹی سکس ہو گیا نائنٹی فائیو ہو گیا پھر یہ ہلکہ جو ہے وہ دو دار دو میں آکے ون ٹوئنٹی ہوا نائنٹی فائیو ونائنٹی سکس کو مل کے یہاں پہ موسٹلی الیکشن میاں نواز شریف صاحب نے جیتے ہیں ایٹی فائیو سے آنورز بیچ میں جب دو دار آٹھ کا بلالی حسین نے جیتا اور دو دار دو کا پرویز مالک صاحب نے اس ہلکے سے الیکشن جیتا نون لی کے ٹکٹ کے اوپر اس ہلکے کی جو آپ سمجھیں کہ وہاں کے لوگوں کا مزاج وہ ہلکہ کیسا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس ہلکے کی مجارٹی جو ہے وہ ٹریڈرز کمیونٹی ہے اس میں ڈینس پاپولیٹڈ ایریاز موجود ہیں کچھ جیسے قصور پورا اور کریم پاک ویرہ کے علاقے اور اس سائٹ کے علاقے ہیں وہ موجود ضرور ہیں لیکن ادر وائز یہ جو مجارٹی جو ایریہ ہے اس کے اندر جو تقریباً یہ کوئی اٹھارہ کے قریب یو سیز بنتی ہیں میں اس کا بھی آپ کو تھوڑا بتاؤں گا تو یہ سارے ایک تو ٹریڈرز ہیں اور ٹریڈرز کے ساتھ ذرا نواز شریف صاحب کی یا نون لی کی ایک علیہ دا سے ایک ایس کمپیر ٹو ادر کانسٹیونسیز یہ ایک ان کے ساتھ ایک لائزون رہا ہے فر ڈیکیڈز مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن تھے آپ کے لوکل باڈیز کے اس میں بھی ایک عابد مارکٹ سے ایک جو پرانے صاحب تھے انفلوینشل تھے انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی اور وہ خیال تھا کہ وہ ان کا الیکٹورل کالج اس طرح کا ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں لیکن وہ نہیں جیت سکے